میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا مجھے اس شخص کی کبھی سمجھ نہیں آئی یا تو پھر بہت زیادہ سمجھ آ گئی کہتے ہیں نا یا تو یہ بلکل پاگل ہے بہت سیانا ہے یہ ہیڑا بن کے پیڑا کھانے ہوئے یہ خود ایسی باتیں کرتا ہے ایسے ایسے جھوک کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس آدمی کے لیے صرف اس کی پرانی تقریریں ہی بہت بڑی سزا ہیں ویڈیو پہ ہر تقریر موجود ہے یہ جو بات کرے آپ اس کو پرانی تقریر دکھاؤ کہ تم تو پہلے یہ کہتے تھے یہ جو بات کرے آپ کچھ نہ بولو ان کی پرانی تقریر دکھاؤ لیکن جاتے جاتے پہلے امریکہ اس کے بعد کہتا ہے امریکہ نہیں افواج کے لوگوں کے نام شروع کر دیئے پھر کہتا ہے وہ بھی نہیں یہ سازش وہ سازش بھائی تمہارے پاس لوگ ہی نہیں تھے یہاں وہاں سے پکڑ کے تمہیں حکومت میں لیا گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ملک کو توا کرنے کے لئے طلاع ہوا ہے تو بھائی ختم ہو گئی بات سارے نیوٹرل ہو گئے تو نیوٹرل بھی اس نے گاری بنا دی یعنی میں اگر ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ سب غلط ہے ملیر نے اس اپنی الیکشن میں ایک الکے سے یہ جیت گیا ایک الکے سے ہار گیا حکیم بلوت جہاں سے جیت گیا تھا اور یہ ہار گیا کہتا ہے یہاں داندی ہوئی ہے برابر سے جہاں یہ جیت گیا کہتا ہے یہ الیکشن صحیح تھا یہ آدمی اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا قوم متعدہ میں مولانا مسکین صاحب اسرائیل چیخ رہا ہے کہ جی پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے اسرائیل اب ہمارا یہ نیا دوست آیا ہے یہ ملون وہ چیخ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں پھر کہوں گا کہ حکیم صحیح صاحب نے پھر ٹھیک ہی لکھا تھا اٹھانوے میں لکھا تھا کتاب ہمارے اور عالم دین تھے ڈاکٹر سار احمد صاحب ان کی تقاریر بھی ٹھیک تھی کہ یہ پلانٹڈ ہے یہ باقائزہ چنا گیا ہے اس پاکستان کی نعوض بلہ میرے محمد خان تباہی کرنے کے لیے اور ٹکڑے کرنے کے اور اس کا ثبوت اس نے وہ آخری قدم بھی نو مئی کو اٹھایا احتجاج آپ نے اور ہم نے سب سے زیادہ کیے ہیں بی بی کی شادت پر اسی سڑک پر بہت سارے سرزت ہوں گے جو میرے ساتھ موجود تھے ہم کیماری کے پل پہ تیم دن دھرنا دیے بیٹھے لیکن ہم نے آس پاس ہو جی چھاؤنیاں بھی تھی چوکیاں بھی تھی حساس ادارے بھی تھے پوٹ بھی تھے ایک پتھر نہیں مارا جبکہ ہماری ماں بہن عظیم قائد کو شہید کر دیا ہم سے زیادہ احتجاج تو ہم نے نہیں کیا ہم سیاسی لوگ ہیں ہمارا اپنا احتجاج کا طریقہ ہے یہ کون سانوں کا احتجاج تھا کہتا جی اتفاق تھا اچھا یہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سمجھے فرض کریں اتنے ہی لوگ تھے زیادہ نہیں تو آدھے جو ہیں وہ آئیس آئی کے دفتر پہ چلے جائیں آدھے جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر چلے جائیں آدھے جی ایچ کیوں چلے جائیں بھائی جب انسان اشتیال میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو جو چیز آتی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے یہ تو طویل سفر تے کرنے کے بعد مقصوص حساس اداروں کے دفاتروں پہ گئے ہیں گھروں پہ گئے ہیں یہ اتفاق نہیں ہو سکتا اور سارے ثبوت اب ان کے خلاف سامنے آ چکے ہیں ہوا کیا دشمن نے ہمارا مذاق اڑایا ان چند سو لوگوں کے وجہ سے پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی اس کے تو اپنے عوام اپنی افواج کے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خلافیں وہ جوان جن کی ماں بہنوں کے آسو آج تک نہیں رکھتے جو جوان اور خوبصورت ہر وقت بارڈرز پر اپنی ڈوٹی کرتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کی بیزت ہی کی گئی کرنل شیخ خان جیسے بادور انسان جس کی جو لڑتے ہوئے ایسے ہم شہید ہوا لیکن انڈین فوج نے اس کے لئے لکھا کہ ایسا شقائی ہم نے نہیں دیکھا یہ اکیلہ ہم سینکڑوں کا مقابلہ کرتا رہا ہے آپ سوچیں اس کے مجسمے کو آپ نے نظر آتش کیا توڑ دیا آپ نے جنہ آوز جو کہ ایک سمبل آف یونٹی تھا اس کو آپ نے تباہ کیا یہ ہے سیاست آپ کی خدمت کا میں نے آپ کو پہلے گنوایا کہ پونے چار سال میں ایم پی اے صاحب ایک کام دکھا دیں میں سیاست چھوڑ دوں نہیں ہاں پروپیگنڈا ان سے کروا دیں ایک نئی نسل پیدا کر دیں ایک فیبریک سوسائیٹی کا تباہ کر دیں ماں بیٹے کے عزت نہیں بین بائی کی عزت نہیں سیاست میں گالم گلوچ جگڑا اختلاف ہمارے بھی رہیں اسی کماری میں ہر سیاسی جماعت کے ساتھ اختلاف رائے رائے لیکن کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں الیکشن بھی ساتھ آگنے سامنے لڑتے ہیں دوسرے دن ایک دوسرے کو گلے بھی لگا رہے ہوتے ہیں یہ ایک نئی نسل ہے یہ ایک نئی قوم ہے جس میں عزت غیرت شاہستگی نام کی کوئی چیز نہیں اس فیبرک کو معاشرے کے اس نے تباہ کر گیا یہ سب سے بڑا نام وہ یہ پہنچا کر گیا کہ اس نے معاشرے میں سے روایتی شاہستگی کا فیبرک تباہ کر گیا جیسے اب ہم سب کو مل کر بل کرنا ہے ہمیں ان کے کارکون اگر کچھ رہ گئے ہیں تو ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی سیاست میں اختلاف ہوتا ہے دشمنی نہیں آپ اختلاف کر سکتے ہو دشمنی نہیں ہم میں سے ہر آدمی ایک طرح نہیں سوچ سکتا ہم الگ الگ سوچتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ہر انسان الگ سوچتا ہے لیکن اس سے دشمن نہیں بن جاتا اللہ کا شکر ہے کہ اس افریت سے جان چھوٹی اور یہ ملک پاکستان بڑی مہنتوں کے بعد بڑے پروپاگنڈے ہم پہ ہوئے کہ جی آپ بھی آئے ہیں تو مہنگائی بھائی یہ بی جیسا اب ہو کر چلا گیا تھا کہ اس کی جڑے اتنی اندر تک تھی اس نے لیٹ معاہدہ آئے میں سے کیا صافی دوست موجود ہیں ہم کہتے رہے ہم بولتے رہے کہ جلدی کرنا ہو کر لو ورنہ ان کی شرائط ماننی پڑیں گی اس نے نو ماہ کی تاخیر کی اس نے ایسے ایسے معاہدے کیے اور سب سے اسٹیبل پاکستان بھی اس چکس کو ملا دو مسلسل جمہوری حکومت مطرمہ کو دولت کے بعد کا پاکستان ملا بٹو صاحب کو ٹوٹا ہوا پاکستان ملا قائدی آزم صاحب کو ٹوٹا ہوا پاکستان ملا ہم نے پھر دوبارہ جب ہم آئے تب بھی ہمیں مارشاللہ کے بعد پاکستان ملا معیشت تباہ سازی کچھ تباہ اس آدمی کو سب سے اسٹیبل پاکستان ملا کہ ایک پانچ سال کی حکومت پیپلز پارٹی کی پھر پانچ سال کی حکومت مسلم لیگ نون کی اور تیسری اسٹیبل ترین پاکستان اس کو لیکن اس نے تاریخ کے اس اسٹیبل پاکستان کو اس موڑ پہ لے گیا جہاں سے خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں بس گرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ہم آیا ہمارا ہاں ہام لیا اور آج پاکستان میں آپ بحیثیت ایک کیبنٹ ممبر آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آپ پاکستان ڈیفائلٹ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اور یہ ان تیرہ یا بھارہ چودہ منہ مہینوں کی محنت ہے کہ آپ مجھے جج کریں کہ میں کماری سے ایمینے ہوں لیکن ایک وزیر کی حیثیت سے ایک خدمتگار کی حیثیت سے پھر جج کریں تو پتا چلے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا